اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتبہ لیس بن سعد ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے نماز عثر میں تاقیر کی تو حضرت حرواہ بن زبیر نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ واقف نہیں ہو کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز کی امامت فرمائی یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا تم سمجھو کہ اے عرواہ تم کیا کہہ رہے ہو حضرت عرواہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت بشیر بن ابی مسعود سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابو مسعود سے سنا وہ بیان فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے میری امامت کی میں نے ان کے ہمراہ نماز ادا کی پھر نماز ادا کی دوسری اور پھر تیسری پھر چوتھی اس کے بعد پانچمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر پانچوں نماز کو شمار فرمایا محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ سے روایت ہے کہ مجھ سے سیار بن سلاماہ نے نقل کیا انہوں نے کہا میں نے اپنے والد ماجد سے وہ دریافت فرما رہے تھے حضرت ابو برزاہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں بیان فرمائیں حضرت شعباہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت سیار سے کہا تم نے ان کو سنا انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں سنا جس طرح کہ میں تم کو سناتا ہوں پھر کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ وہ سوال کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق تو اس پر ابو برزاہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء میں پرواہ نہیں کرتے تھے معمولی سی تاخیر کرنے میں یعنی آدھی رات تک کی تاخیر نہیں فرماتے تھے لیکن وہ نماز عشاء سے قبل سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر اس وقت ادا فرماتے تھے کہ جس وقت سورج ڈھل جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشر اس وقت ادا فرماتے تھے کہ کوئی شخص نماز عشر ادا کر کے مدینہ منورہ کے کنارے تک پہنچ جاتا اور سورج موجود رہتا یعنی زردی نہیں آتی اور نماز مغرب کے بارے میں میں واقف نہیں ہوں کہ کیا واقعہ بیان فرمایا اس کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی اور دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اس وقت ادا فرماتے تھے کہ نماز ادا کر کے ایک شخص رخصت ہوتا اپنے کسی دوست کے پاس اور وہ اس کا چہراہ دیکھتا تو اس کے چہراہ کی وہ شخص شناخت کر لیتا اور اس میں ساٹھ آیات سے لے کر ایک سو آیات تلاوت فرماتے کسیر بن عبید محمد بن حرب زبیدی زہری انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے یعنی روانہ ہوئے جس وقت سورج ڈھل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ نماز زہر ادا فرمائی یعقوب بن ابراہیم حمید بن عبد الرحمن زہر ابو اسحاق سعید بن وحب خباب سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی زمین کے کرمی کی وجہ سے جلنے کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خیال نہیں فرمایا عبید اللہ بن سعید یحیی بن سعید شعبہ حمزہ عائزی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بحالت سفر کسی وجہ سے قیام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ نہ ہوتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر نہ ادا فرما لیتے کسی نے عرض کیا کہ چاہے وہ وقت دو پہر کا ہی ہو انہوں نے کہا کہ اگرچہ دو پہر کا وقت ہی ہو نماز زہر ادا فرماتے پھر روانہ ہوتے عبید اللہ بن سعید ابو سعید بنی حاشم خالد بن دینار ابو خلدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گرمی ہوتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر نماز زہر تھنڈے وقت پڑھتے اور جس وقت سردی ہوتی نماز زہر جلدی فرماتے خطیبہ بن سعید تو تم نماز کو تھنڈا کرو کیونکہ گرمی کا زور دوزخ کے اندر جوش آنے کی وجہ سے ہے ابراہیم بن یعقوب عمر بن حفظ ابراہیم بن یعقوب یہیہ بن معین حفظ عمرو بن منصور عمر بن حفظ بن غیاس وہ اپنے والد سے حسن بن عبید اللہ ابراہیم یزید بن عوس ثابت بن قیس ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز زہر تھنڈے وقت پڑھو کیونکہ جو گرمی تم دیکھ رہے ہو وہ دوزخ کے جوش کی وجہ سے ہے حسین بن حریس فضل بن موسیٰ محمد بن عمرو ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل ہیں جو کہ تم کو دین سکھلانے تشریف لائے ہیں پھر نماز ادا فرمائی انہوں نے فجر کی جس وقت صبح صادق ہوئی یعنی وہ لمبی چھوڑی روشنی جو کہ مشرق کی جانب آسمان کے کنارے نظر آتی ہے اور نماز زہر ادا کی جس وقت سورج ڈھل گیا پھر نماز عثر ادا فرمائی جس وقت ہر چیز کا سایاہ اس کے برابر دیکھ لیا علاوہ سایاہ زوال کے پھر نماز مغرب ادا فرمائی جس وقت سورج غروب ہو گیا اور روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا پھر نماز عیشہ ادا فرمائی جس وقت شفق غائب ہو گئی پھر اگلا روز ہوا تو نماز فجر ادا فرمائی اس وقت کچھ روشنی ہو گئی پھر نماز زہر ادا فرمائی جس وقت سایاہ ہر ایک چیز کا اس کے برابر ہوا سایاہ اصلی کے ساتھ ساتھ پھر نماز عثر ادا فرمائی جس وقت ہر ایک شیع کا سایاہ دو گناہ ہو گیا نماز مغرب اس وقت ادا فرمائی جس وقت سورج غروب ہو گیا اور روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا پھر نماز عیشہ ادا فرمائی جس وقت رات کا ایک حصہ گزر گیا اس کے بعد نمازوں کا وقت ان دو وقت کے درمیان ہے کہ جس طریقہ سے میں نے آج اور کل نماز ادا کی تھی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن محمد عزرمی عبیدہ بن حمید ابو مالک اشجعی سعد بن طارق قصیر بن مدرک اسود بن یزید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر کی نماز کا اندازہ موسم گرمہ میں تین قدم سے لے کر پانچ قدم تک اور موسم سرما میں پانچ سے لے کر سات قدم تک تھا عبیداللہ بن شعید عبداللہ بن حارس سور سلیمان بن موسی عطا بن عبورباح جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اوقات نماز سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ نماز ادا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر ادا فرمائی جس وقت سورج ڈھل گیا اور نماز عثر ادا کی جبکہ سایاہ ہر ایک چیز کا اس کے برابر ہو گیا علاوہ سایاہ اصلی کے جو کہ عین دوپہر کے وقت ہوتا ہے اور نماز مغرب ادا کی جس وقت سورج غروب ہو گیا اور نماز عشاء ادا کی جس وقت شفق غروب ہو گیا راوی نے نقل کیا کہ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر ادا کی جس وقت انسان کا سایاہ اس کے برابر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معا سایاہ اصل کے ایک مثل پر نماز ادا کی اور نماز عثر ادا فرمائی جس وقت انسان کا سایاہ تو گناہ ہو گیا معا سایاہ اصل کے تو ایک مثل سایاہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر ادا فرمائی اور نماز مغرب ادا فرمائی شفق غروب ہونے سے قبل حضرت عبداللہ بن حارس نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں راوی نے بیان کیا کہ نماز عشاء ادا فرمائی جس وقت رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا اور دوسرے روز جس وقت سایاہ چودہ قدم ہو گیا تو نماز ادا فرمائی قطعبہ لیس عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر ادا فرمائی اور دھوب حجراہ کے اندر تھی اور ابھی سایاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجراہ سے اوپر کی جانب یعنی دیوار پر نہیں چڑھا تھا سوید بن نصر عبداللہ مالک زہری اسحاق بن عبداللہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عثر ادا فرماتے اور سورج اونچا اور چمکتا ہوا ہوتا اور جانے والا شخص چلا جاتا یعنی نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص عوالی نامی بستی میں پہنچ گاتا اور سورج بلند رہتا قطعبہ لیس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عثرت فراغت حاصل فرماتے اور سورج اونچا اور چمکتا ہوا ہوتا اور جانے والا شخص چلا جاتا یعنی نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص عوالی نامی بستی میں پہنچ جاتا اور سورج بلند رہتا اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ربعی بن حراش ابو عبیز انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ہمراہ نمازِ عفر ادا فرماتے اور سورج سفید اور انچائی پر ہوتا سوید بن نصر عبداللہ ابو بکر بن عثمان بن سحل بن حنیف ابو اماماہ بن سحل سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے تھے کہ ایک روز میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ نمازِ زہر ادا کی اس کے بعد حضرت انس بن مالک کی خدمت میں گیا میں نے دیکھا کہ وہ نمازِ عثر پڑھنے میں مشہول ہیں میں نے کہا کہ چچا جان آپ نے کون سے وقت کی نماز ادا کی انہوں نے فرمایا کہ نمازِ عثر پڑھی ہے اور اس نماز کا یہی وقت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ یہ نماز پڑھتے تھے اسحاق بن ابراہیم ابو علقماہ مدنی محمد بن عمرو ابو سلمان سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نماز ادا کی اس کے بعد ہم لوگ حضرت انس بن مالک کی خدمت میں آ گئے جب وہ نماز سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے دریافت کیا کہ تم لوگ نماز ادا کر چکے ہو لوگوں نے کہا ہم نمازِ زہر ادا کر چکے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے تو نمازِ حصر پڑھ لی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو نماز سے جلدی ہی فراغت حاصل کر لی اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں تو نماز اسی وقت ادا کرتا ہوں کہ جس وقت ہم نے اپنے ساتھیوں کو نماز ادا کرتے دیکھا علی بن حجر بن یاس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد اسماعیل علی بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت انس بن مالک کی خدمت میں شہر بسراہ میں ان کے مکان پر پہنچے ہم لوگ نمازِ زہر سے فراغت حاصل کر چکے تھے اور ان کا مکان مسجد سے متصل تھا تو جس وقت ہم لوگ حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے نمازِ عصر ادا کی ہم نے کہا کہ نہیں ابھی تو ہم لوگ نمازِ زہر ادا کر کے آئے ہیں حضرت انس نے فرمایا کہ تم نمازِ عصر ادا کرو ہم لوگ کھڑے ہو گئے اور ہم نے نمازِ عصر ادا کی جس وقت ہم لوگ نمازِ عصر تھے فارغ ہو گئے تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ یہ بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے نمازِ عصر کا یا یہ کہ یہ شخص آفتاب کے غروب ہونے کا انتظار کر رہا ہے جس وقت آفتاب شیطان کے دونوں سینگوں میں ہو گیا تو اس شخص نے اٹھ کر چار ٹھونک ماری اور ان میں اس نے یادِ الٰہی نہیں کی مگر تھوڑی سی اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نمازِ عصر ضائع ہو گئی تو گویا کہ اس کا گھر بار لٹ گیا قطعبہ مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی سے عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال ہلاک ہو گیا یوسف بن واضح قداما یعنی ابن شہاب برد قطع بن ابو رباح جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اوقات نماز کے بتلانے کے واسطے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل آگے ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے ہو گئے تو انہوں نے نماز زہر کی امامت فرمائی جس وقت سورج ڈھل گیا پھر حضرت جبرائیل تشریف لائے جس وقت ہر ایک چیز کا سایاہ اس کے برابر ہو گیا علاوہ سایاہ اصلی کے اور اسی طریقہ سے کیا یعنی حضرت جبرائیل آگے کی جانب پڑ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے کی طرف ہو گئے تو حضرت جبرائیل نے حصر کی نماز پڑھی پھر حضرت جبرائیل تشریف لائے جس وقت سورج غروب ہو گیا اور حضرت جبرائیل آگے کی جانب ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یعنی حضرت جبرائیل کے پیچھے ہو گئے اور لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو حضرت جبرائیل نے نماز عشاء کی امامت فرمائی اس کے بعد حضرت جبرائیل صبح صادق کے فوراں بعد تشریف لائے اور وہ امامت کے لیے آگے کھڑے ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تو انہوں نے نماز فجر کی امامت فرمائی اس کے بعد اگلے دن حضرت جبرائیل اس وقت تشریف لائے کہ جس وقت ہر ایک چیز کا سایاہ اس کے برابر ہو گیا معا سایاہ اصلی کے اور جس طریقہ سے کل عمل کیا تھا اسی طریقہ سے عمل فرمایا اور انہوں نے نماز زہر کی امامت فرمائی پھر وہ اس وقت تشریف لائے جس وقت ہر ایک چیز کا سایاہ تو گناہ ہو گیا اور جس طریقہ سے گزشتہ روز عمل فرمایا اسی طریقہ سے عمل فرمایا اور نماز عثر کی امامت فرمائی پھر وہ اس وقت تشریف لائے کہ جس وقت سورج غروب ہو گیا اور جس طریقہ سے گزشتہ روز عمل فرمایا تھا اسی طریقہ سے عمل فرمایا اور نماز مغرب کی امامت فرمائی پھر ہم لوگ روانہ ہوئے اور سو گئے پھر رات میں اٹھ گئے تو جبرائیل تشریف لائے اور جس طریقہ سے کل کیا تھا اسی طریقہ سے عمل فرمایا اور نماز عشاء کی امامت فرمائی پھر اس وقت تشریف لائے کہ جس وقت نماز فجر کی روشنی طلوع ہو گئی اور صبح ہو گئی لیکن ستارے صاف کھلے ہوئے تھے اور اسی طریقہ سے عمل فرمایا کہ جس طریقہ سے گزشتہ روز عمل فرمایا تھا صبح کی نماز کی امامت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان میں نمازوں کا وقت ہے یعنی ایک روز اول وقت ادا کریں اور دوسرے روز آخر وقت بس نمازوں کے یہی وقت ہیں محمد بن عبدالعلا معتمر معمر ابن تابوس عبداللہ ابن عباس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نمازِ عثر کی دو رقعات میں سورج غروب ہونے سے قبل شرکت کر لی یا ایک رقت نمازِ فجر ادا کر لی سورج کے نکلنے سے قبل تو اس شخص نے نمازِ عثر اور نمازِ فجر میں شرکت کر لی محمد بن عبدالعلا معتمر معمر زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک رقت میں شرکت کر لی نمازِ عثر میں سورج کے غروب ہونے سے قبل یا ایک رقت نمازِ فجر میں سورج طلوع ہونے سے قبل شرکت کر لی تو گویا کہ اس نے نماز میں شرکت کر لی نمازِ فجر اور عثر کا ثواب حاصل ہو گیا عمرو بن منصور فضل بن دکین شیبان یحیع ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص نمازِ عثر کے پہلے سجدوں میں شرکت کر لے غروبِ آفتاب سے قبل تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے اور جس وقت نمازِ فجر کے پہلے سجدہ میں شرکت کر لے سورج نکلنے سے قبل تو اپنی نماز کو مکمل کرے اتباہ مالک زید بن اسلم پتا بن یسار بسر بن سعید آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نمازِ فجر کی ایک رقت میں شرکت کر لی سورج نکلنے سے قبل تو اس شخص نے نمازِ فجر میں شرکت کر لی اور جس شخص نے نمازِ عثر کی ایک رقت میں شرکت کر لی سورج طلوع سے قبل تو اس شخص نے نمازِ عثر میں شرکت کر لی ابو داوود سعید بن عامر شعباہ سعد بن ابراہیم نصر بن عبد الرحمن جدہ معاز سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاز بن عفرا کے ہمراہ تواف کیا تو انہوں نے تواف کی دو رقت نہیں پڑھیں اس پر حضرت معاز نے فرمایا کہ تم نے کس وجہ سے دو رقت نہیں پڑھیں حضرت معاز بن عفرا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازِ عثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جس وقت تک کہ آفتاب غروب نہ ہو جائے عمرو بن حشام مخلد بن یزید سفیان سوری القماح بن مرسد سلیمان بن بریداح اپنے والد سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ایک نماز کا وقت دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دو دن تک ہمارے ہمراہ نماز ادا کرو تاکہ تم کو ہر نماز کے افضل اور غیر افضل وقت کے بارے میں معلومات ہو سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا بلال کو انہوں نے تکبیر کہی نماز فجر کی پھر نماز فجر ادا فرمائی پھر ان کو اس وقت تک حکم فرمایا کہ جس وقت تک سفید تھا اور نماز عثر ادا فرمائی پھر حکم فرمایا ان کو جس وقت سورج غروب ہو گیا اور نماز مغرب ادا فرمائی پھر حکم فرمایا ان کو جس وقت شفق غروب ہو گیا اور نماز عشاء ادا فرمائی پھر دوسرے دن حکم فرمایا ان کو نماز فجر روشنی میں ادا فرمائی اور نماز زہر بھی تھنڈے وقت میں ادا فرمائی اور نماز بہت زیادہ تھنڈے وقت میں ادا فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر ادا فرمائی اور سورج موجود تھا لیکن پہلے روز سے تاخیر فرمائی پھر نماز مغرب شفق غروب ہونے سے قبل ادا فرمائی پھر حکم فرمایا تو انہوں نے نماز عشاء کی تکبیر پڑھی جس وقت رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو اس وقت نماز عشاء ادا فرمائی اس کے بعد فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو نماز کے اوقات کے بارے میں دریافت کر رہا تھا یاد رکھو کہ تم لوگوں کے اوقاتِ نماز اس کے درمیان میں ہیں محمد بن بشار محمد شعبہ ابو بشر ایک شخص سے روایت نکل کی گئی ہے جو کہ قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتا تھا اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نمازِ مغرب ادا فرما کر اپنے مکانات کی طرف روانہ ہوتے تھے شہر کے کنارے وہ لوگ تیر مارتے تھے اور جس جگہ پر تیر جا کر پڑتا تو وہ لوگ اس تیر کو دیکھ لیا کرتے تھے قطعباہ لیس خالد بن نعیم حضرمی ابن حبیراہ ابو تمیم جیشانی ابو بسراہ غفاری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ عصر ہم لوگوں کے ساتھ مقامِ مخمص میں ادا فرمائی جس کے بعد فرمایا یہ نماز اگلے حضرات پر پیش کی گئی جو کہ تم لوگوں سے قبل وفات پا چکے ہیں ان لوگوں نے اس کو ضائع فرمایا ادا نہیں کیا پس جو شخص اس نماز کی حفاظت کرے گا تو اس شخص کو دو گناہ ثواب ملے گا اور کوئی نماز اس نماز کے بعد نہیں ہے جس وقت تک کہ ستاراہ تلوع نہ ہو عمرو بن علی ابو داوود شعباہ قطاداہ ابو ایوب عزدی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ شعباہ نے فرمایا قطاداہ نے کبھی اس حدیث کو مرفوع قرار دیا ہو اور کبھی مرفوع نہیں فرمایا نماز زہر کا وقت اس وقت تک ہے کہ نماز عثر کا وقت نہ آئے اور نماز عثر کا وقت اس وقت تک ہے کہ سورج زرد نہ ہو یعنی سورج میں زردی پیدا نہ ہو اور نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے کہ شفق کی تیزی نہ رخصت ہو اور نماز عشاء کا وقت اس وقت تک ہے کہ جس وقت تک نصف شب نہ گزر جائے اور نماز فجر کا وقت اس وقت تک ہے کہ سورج نہ نکلے عبدہ بن عبداللہ احمد بن سلیمان ابو داود بدر بن عثمان ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری اپنے والد سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں ایک شخص اوقات نماز دریافت کرتا ہوا حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں عنایت فرمایا اور بلال کو حکم فرمایا انہوں نے تکبیر پڑھی نماز فجر کی جس وقت صبح صادق ہو گئی پھر حکم فرمایا ان کو انہوں نے زہر کی نماز کی تکبیر پڑھی جس وقت سورج کا زوال ہو گیا اور کہنے والا شخص یہ کہتا تھا کہ ابھی دوپہر کا وقت ہو رہا ہے یعنی آن حضرت اس بات سے بخوبی واقف تھے یہ سورج ڈھل چکا ہے اور زوال کا وقت ختم ہو چکا ہے پھر انہوں نے ان کو حکم فرمایا اور نماز عثر کی تکبیر پڑھی اور سورج بلند تھا اس کے بعد ان کو حکم فرمایا چنانچہ انہوں نے نماز مغرب کی تکبیر پڑھی جس وقت کہ سورج غروب ہو گیا پھر ان کو حکم فرمایا اور انہوں نے نماز عشاء کی تکبیر پڑھی جس وقت شفق غائب ہو گئی پھر ان کو حکم فرمایا دوسرے روز نماز فجر کے ادا کرنے کا اور جس وقت نماز سے فراغت حاصل ہو گئی تو کہنے والا شخص کہتا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا کافی تاخیر کر کے نماز ادا فرمائی اس کے بعد نماز زہر ادا کرنے میں تاخیر فرمائی حتیٰ کہ گزشتہ روز جس وقت نماز ادا کی سورج اس کے نزدیک ہو گیا پھر نماز اثر ادا کرنے میں تاخیر فرمائی یہاں تک کہ جس وقت نماز اعترت فراغت حاصل کر چکے تھے تو کہنے والا شخص کہا کرتا تھا سورج لال رنگ کا ہو گیا پھر نماز مغرب ادا کرنے میں تاخیر فرمائی یہاں تک کہ شفق غروب ہونے کا وقت آ گیا اس کے بعد نماز اشاء میں تہائی رات تک تاخیر فرمائی پھر فرمایا کہ وقت نماز ان دونوں اوقات نماز کے درمیان ہے احمد بن سلیمان زید بن حباب خارجاہ بن عبداللہ بن سلیمان بن زید بن ثابت حسین بن بشیر بن سلام سے روایت ہے کہ میں اور امام محمد باقر بن علی بن حسین حضرت جابر بن عبداللہ انساری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ تم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ادا کرنے کے طریقہ کے متعلق فرماؤ اور وہ دور حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ کا دور تھا حضرت جابر نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر ادا فرمائی کہ جس وقت سورج ڈھل گیا اور سایا اصلی جوتے کے تسمے کے برابر تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر ادا فرمائی جس وقت انسان کا سایا اس کے برابر ہو گیا علاوہ اس سایا کے جو کہ جوتے کے تسمہ کے برابر تھا پھر نماز مغرب ادا فرمائی کہ جس وقت سورج غروب ہو گیا پھر نماز عشاء ادا فرمائی جس وقت شفق غروب ہو گئی اس کے بعد جس وقت صبح صادق نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی پھر اگلے دن نماز زہر ادا فرمائی جس وقت انسان کا سایا اس کے برابر ہو گیا معا سایا اصلی کے اس کے بعد نماز زہر ادا فرمائی جس وقت انسان کا سایا اس کے دو گنے کے برابر ہو گیا اس قدر دن باقی تھا کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورا سے اونٹ پر سوار ہو کر درمیانہ رفتار سے روانہ ہو تو وہ شام ہونے تک ذلح لیفا پہنچ جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب اس وقت ادا فرمائی کہ جس وقت سورج غروب ہو گیا اس کے بعد نماز عشاء تہائی رات یا نصف شب کے وقت ادا فرمائی اس میں راوی کو شباہ ہے پھر فجر کی روشنی میں نماز ادا فرمائی محمد بن بشار یحیہ عوف سیار بن سلام سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو برزاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے والد نے ان سے دریافت فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ راہو راہو علیہ و علیہ وسلم فرض نمازیں کس طریقہ سے ادا فرمایا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ نماز زہر کو جس کو تم اول نماز کہتے ہو اس وقت ادا فرماتے کہ جس وقت سورج ڈھل جاتا اور پھر نماز اثر اس وقت ادا فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر پر پہنچ جاتا اور وہ شخص مدینہ منوراہ کے کناراہ میں ہوتا نماز عثر ادا کر کے اور سورج صاف اور انچائی پر ہوتا تھا اور ابو برزاہ نے نماز مغرب کے متعلق جو فرمایا وہ میں بھول گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء میں تاخیر کرنے کو پسند فرماتے تھے کہ جس کو تم لوگ عطماح سے تعبیر کرتے ہو اور نماز عشاء سے قبل سونے کو برا تصور فرماتے تھے اور اسی طریقہ سے نماز عشاء کے فراغت کے بعد گفتگو کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اس وقت ادا فرماتے کہ جس وقت ہر ایک شخص اپنے دوست کی شناخت کر لیتا روشنی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ساٹھ آیات سے لے کر ایک سو آیات کریمہ تک تلاوت فرماتے سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک حسین بن علی بن حسین وحب بن قیسان جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے جس وقت سورج ڈھل گیا اور کہا کہ اٹھو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر ادا فرمائی جس وقت کہ سورج جھک گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے رہے جس وقت کہ سایہ ہر ایک شخص کے برابر ہو گیا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تم اٹھ جاؤ اور نماز مغرب ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب ادا فرمائی جب کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے رہے یہاں تک کہ شفق غروب ہو گیا حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اٹھ جاؤ اور نماز عیشہ ادا کرو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز عیشہ ادا فرمائی پھر حضرت جبرائیل صبح ہوتے ہی تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اٹھ جاؤ اور نماز فجر ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز فجر ادا فرمائی پھر اگلے روز حضرت جبرائیل تشریف لائے جس وقت کے سایہ انسان کے برابر ہو گیا اور فرمایا کہ اٹھ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر ادا فرمائی پھر پھر حضرت جبرائیل اس وقت تشریف لائے کہ جس وقت ہر ایک چیز کا سایا تو گناہ ہو گیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جاؤ نماز ادا فرماؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر ادا فرمائی اور نماز مغرب کے واسطے حضرت جبرائیل اس وقت تشریف لائے کہ جس وقت سورج غروب ہو گیا اور وہ اس وقت تشریف لائے جس وقت پہلے روز تشریف لائے تھے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اٹھ جاؤ نماز ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب ادا فرمائی پھر نماز عشاء کے واسطے اس وقت تشریف لائے جس وقت رات کا تیس راح ساہ گزر گیا تھا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا ان دونوں وقت کی درمیان نماز کا وقت ہے محمد عمرو عمرو علی محمد بن بشار محمد شعباہ سعد بن ابراہیم محمد بن عمرو بن حسن حجاج جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر دوپہر کے وقت ادا فرماتے تھے یعنی سورج ڈھلتے ہی اور نماز عثر اس وقت ادا فرماتے تھے کہ سورج سفید اور صاف ہوتا اور نماز مغرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ادا فرمائی جبکہ سورج غروب ہو گیا اور نماز عشاء کے بارے میں معمول یہ تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے کہ مجمع ہو گیا ہے تو جلدی ادا فرماتے اور جس وقت دیکھتے کہ لوگوں نے تاخیر فرما دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تاخیر فرماتے محمد محمد قداماہ جریر رقباہ جعفر بن یاس حبیب بن سالم نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں تمام لوگوں سے زیادہ نماز عشاء کے بارے میں واقف ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء اس وقت ادا فرماتے کہ جس وقت تہائی رات کا چاند غروب ہو جاتا عثمان بن عبداللہ عفوان ابو عوانا ابو بشیر بشیر بن ثابت حبیب بن سالم نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمام لوگوں سے زیادہ اس نماز کے وقت یعنی نماز عشاء کے وقت کے بارے میں واقف ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو اس وقت ادا فرماتے کہ جس وقت تہائی رات کا چاند غروب ہو جاتا سوید بن نصر عبداللہ عوف سیار بن سلام سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت ابو برزاہ اسلامی کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے والد نے ان سے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فرض کس طریقہ سے ادا فرمایا کرتے تھے انہوں نے فرمایا دو پہر کے وقت کی نماز کہ جس کو تم پہلی نماز سے تعبیر کرتے ہو وہ تو آفتاب کے زوال کے بعد ادا فرماتے تھے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی شخص نماز عثر ادا کر کے شہر کے کنارے پہنچ جاتا تھا اور سورج اور انچائی پر ہو جاتا حضرت سیار نے فرمایا کہ میں بھول گیا ابو برزاہ اسلامی نے نماز مغرب کے متعلق فرمایا کہ پھر حضرت سیار نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیشہ میں تاخیر فرماتے کہ جس کو تم آتماح سے تعبیر کرتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیشہ عدا کرنے سے قبل سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور نماز عیشہ کے بعد دنیاوی گفتگو کرنے کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اس وقت عدا فرماتے کہ انسان کسی واقف شخص کی شناخت کرنے لگتا یعنی روشنی اور اجالے میں نماز فجر عدا فرماتے جیسا کہ حنفیہ مسلک ہے اور ساٹھ آیات سے لے کر ایک سو آیات کریمہ تک تلاوت فرماتے ابراہیم بن حسن یوسف بن سعید حجاج ابن جریج سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عطا سے عرض کیا کہ تم لوگوں کی رائے میں نماز عشاء عدا کرنے میں انداح وقت کون سا ہے چاہے میں امام ہوں یا میں نماز تنہا عدا کروں حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز عشاء میں تاقیر فرمائی یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوگئے اور فرمانے لگے الصلاة حضرت عطا نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس وقت دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے اور ایک ہاتھ اپنے سر پر ایک جانب رکھے ہوئے تھے حضرت ابن جریج نے فرمایا کہ میں نے مضبوطی سے دریافت کیا حضرت عطا سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کس طریقہ سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا انہوں نے فرمایا کہ جس طریقہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا تو حضرت عطا نے اپنی انگلیوں کو کچھ کھول کر سر پر رکھا یہاں تک کہ انگلیوں کے کونے سر کے آگے آ گئے پھر انگلیوں کو ملا کر ہاتھ کو گھمایا سر جو چہراہ سے قریب ہے پھر کنپٹی پر اور پیشانی یا داڑھی پر جس طریقہ ہسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہاتھ کو ایک کنارہ پر لے گئے لیکن بالوں کو انگلیوں سے نہیں پکڑا یعنی صرف بال کو دبا کر پانی نکال دیا بس بس اس طریقہ ہسے کیا یعنی دبایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لیے یہ حکم دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا اس وقت نماز ادا کرنے کا یعنی نماز عیشہ اس قدر تاخیر سے پڑھا کرتے محمد بن منصور مکی سفیان عمر عطا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک رات نماز عیشہ میں تاقیر فرمائی یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے افظلات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے الفاظ سے پکارا پھر بچے اور خواتین سو گئے مرد یہ الفاظ سن کر نکلے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے کہ نماز ادا کرنے کا یہی وقت ہے ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کے واسطے یہ حکم باعث دشواری نہ ہوتا تو میں ان کو نماز عشاء میں تاخیر کرنے کا اور ہر ایک نماز کے واسطے مسواق کرنے کا حکم دیتا یعنی میں امت کی سہولت کی وجہ سے مذکورہ حکم نہیں دیا عمرو بن عثمان ابن حیمیر ابن ابو عبلاح زہری عمرو بن عثمان شعیب زہری عرواح عائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات نماز عیشہ میں تاغیر فرمائی تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے اور خواتین سو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کی جانب تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تمام عالم میں ان دنوں میں اس نماز کا تم لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص انتظار نہیں کرتا اور ان ایام میں مدینہ منور کے علاوہ کسی دوسری جگاہ نہیں ہوتی اس لیے کہ اسلام کی اشاعت نہیں ہوئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس نماز کو شفق کے غروب ہونے سے لے کر تہائی رات تک ادا کر لیا کرو ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج یوسف بن سعید حجاج ابن جریج مغیراہ بن حکیم ام کلسوم بنت ابو بکر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات نماز عیشہ میں تاخیر فرمائی یہاں تک کہ کافی رات کا حصہ گزر گیا اور اہل مسجد سو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ نماز اپنے وقت پر ہے اگر میری امت پر ناغوار ناغ گزرتا یعنی ان کو دشواری محسوس نہ ہوتی تو میں نماز عیشا کا وقت یہی مقرر و متعین کرتا اسحاق بن ابراہیم چریر منصور حکم نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں ہم لوگ مسجد میں مقیم رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم لوگ نماز عیشا کے واسطے منتظر رہے جس وقت رات کا تہائی حصہ گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کا منتظر کوئی دوسرا اہل مذہب نہیں ہوتا علاوہ تم لوگوں کے اور اگر میری امت پر گرا نہ ہوتی تو میں ان کے ساتھ اسی وقت پر یہ نماز ادا کیا کرتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا معزن کو اس نے تقبیر پڑھی عمران بن موسی عبدالوارس داوود ابو نزراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کے ہمراہ نماز مغرب ادا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نکلے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور نماز کی امامت فرمائی اور ارشاد فرمایا لوگ نماز سے فارغ ہو چکے اور سو رہے اور تم لوگوں کو نماز کا عجر و ثواب ملتا ہے مطلب یہ کہ نماز ادا کر رہے ہو جس وقت تک نماز کے منتظر رہو اور اگر مجھ کو ضعیف کی کمزوری کا اور بیمار کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا اس کو نصف رات میں ادا کرنے کا تک علی بن حجر اسماعیل محمد بن مسنہ خالد حمید سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انگوٹھی پہنی ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں تاخیر کی تقریبا آدھی رات کو پڑھی پھر جس وقت ادا کر چکے تو ہماری جانب چہراہ کیا اور ارشاد فرمایا تم لوگ گویا نماز ہی میں ہو جس وقت تک کہ نماز کے منتظر رہو حضرت انس نے فرمایا گویا میں آپ صلی اللہ علیہ و کی انگوٹی کی زیارت کر رہا ہوں حضرت علی بن حجر کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے قیشہ کی نماز میں تاخیر کی نصف شب تک اتباہ بن عبداللہ مالک بن انس حارس بن مسکین ابن قاسم مالک سمی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا اگر لوگ اس بات سے واقف ہوتے کہ ازان دینے میں کیا ثواب ہے اور صفحے اول میں کھڑے ہونے میں کس قدر عجر اور ثواب ہے تو وہ لوگ ان دونوں کو نہ حاصل کر سکتے بغیر قرآہ اندازی کے اور اگر لوگ اس بات سے واقف ہوتے کہ نماز زہر یا نماز جمعہ کے لیے جلدی پہنچنے میں کس قدر عجر ہے یا کہ ہر ایک نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنے میں کتنا زیادہ ثواب ہے تو ہر ایک وقت کی نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرتے اور اگر لوگ واقف ہوتے کہ اتما اتما یعنی عشاء کے ادا کرنے میں کس قدر عجر ہے تو لوگ سرین گھسیٹتے ہوئے آتے مطلب یہ ہے کہ اپاہج بھی ہوتے اور ان میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ ہوتی تو سرین کے بل آتے احمد بن سلیمان ابو داوود حضری شفیان عبداللہ بن ابو لبید ابو سلمہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں پر دہاتی لوگ اس نماز کے نام میں غالب نہ آ جائیں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس نماز کو اتماح کہتے ہیں تم لوگ بھی ان کی تابع داری کر کے اتماح کہنے لگ جاؤ تم لوگ ہرگز ایسا نہ کرو بلکہ تم لوگ اس نماز کو نماز ایشا کہا کرو وہ لوگ تو اندھیرہ کرتے ہیں اپنے اونٹ پر یعنی اونٹ کے دودھ نکالنے میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں اس نماز کا نام نماز ایشا ہے سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک ابن عیینا عبداللہ بن ابو لبید ابو سلمہ بن عبدالرحمن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ممبر پر فرماتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں پر دیہات والے غالب نہ آ جائیں اس نماز کے نام میں اس نماز کا صحیح نام نماز عشاء ہے ابراہیم بن حارون حاتم بن اسماعیل جعفر بن محمد بن علی بن حسین جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز فجر اس وقت ادا فرمائی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو علم ہو گیا کہ سباہ کا وقت ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ سباہ صادق کی روشنی نظر آ گئی علی بن حجر اسماعیل حمید انس سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوا اور اس نے نماز فجر کے وقت کے بارے میں دریافت کیا جس وقت دوسرے روز نماز فجر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز فجر ہوتے ہی نماز کا حکم فرمایا اور نماز پڑھائی اس کے بعد فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو نماز کے وقت کے بارے میں دریافت کر رہا تھا ان دونوں وقت کے درمیان نماز کا وقت ہے قطعبہ مالک یحیع بن سعید عمراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کرتے تھے پھر خواتین اپنی چادریں لپیٹتی جاتی تھیں نماز ادا فرما کر اور وہ خواتین شناخت نہیں کی جاتی تھیں اندھیرے کی وجاہ سے اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری قرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خواتین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز ادا کرتی تھی پھر اپنی چادریں لپیٹ کر واقس جاتی تھی اندھیرہ ہونے کی وجاہ سے کوئی ان کو نہیں پہچانتا تھا اسحاق بن ابراہیم سلیمان بن حرب حماد بن یزید ثابت پنس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن کہ جس روز کلعاہ خیبر پر حملہ ہوا تھا فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خیبر کے نصدیق تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملہ کیا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی بہت بڑا ہے خیبر خراب ہو گیا دو مرتبہ ارشاد فرمایا اور ہم لوگ جس وقت کسی قوم دیا اور آسم بن عمر بن قطاداہ محمود بن لبید رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نماز فجر کو روشن کرو یعنی نماز فجر اجالے میں ادا کرو ارشاد ارشاد اس شخص ربیقاہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز فجر کی ایک رقت میں شرکت کر لی آفتاب کے غروب ہونے سے قبل تو اس شخص نے نماز عثر میں شرکت کر لی اسماعیل بن مسعود محمد بن عبد العلا خالد شعب ابو صدق انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر اس وقت ادا فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت سورج ڈھل جاتا اور نماز عثر تم لوگوں کی نماز زہر اور نماز عثر کے درمیان میں ادا کرتے تھے یعنی نماز عثر تم لوگوں سے قبل ادا کرتے تھے اور نماز عشاء جس وقت شفق غروب ہو جاتی تو اس وقت کریم سلمہ عبد السمد گویا کہ پوری نماز میں شرکت کر لی موسی بن سلیمان بن اسماعیل بن قاسم بقیہ یونس زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز جمعہ یا اور کسی وقت کی کسی رقت میں شرکت کر لی تو اس کی نماز مکمل ہو گئی محمد بن اسماعیل ترمزی ایوب بن سلیمان ابو بکر سلیمان بن بلال یونس ابن شہاب سالم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک رقت میں شرکت کر لی کسی نماز کی تو گویا کہ اس شخص نے اس پوری نماز میں شرکت کر لی لیکن جس قدر نماز یعنی رقت نکل گئیں اس کو جماعت کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے قطعباہ مالک زید بن اسلم عطا بن یسار عبداللہ سنا بحی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کی چھوٹیاں ہوتی ہیں پھر جس وقت سورج انچائی پر ہوتا ہے تو شیطان اس سے الہدہ ہو جاتا ہے پھر جس وقت وہ سیدھا ہوتا ہے تو پہر کے وقت تو پھر شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے پھر جس وقت سورج ڈھل جاتا ہے تو الہدہ ہو جاتا ہے پھر جس وقت وہ غروب ہونے لگتا ہے تو اس کے قریب ہوتا ہے پھر جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ الہدہ ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے سوید بن نصر عبداللہ موسیٰ بن علی بن رباح اقباہ بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو تین وقت نماز پڑھنے اور جنازہ دفن کرنے سے منع فرماتے تھے ایک تو اس وقت جب سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے دوسرے اس وقت جب سورج بلکل درمیان میں ہو اور تیسرے اس وقت کہ جس وقت سورج غروب ہونے لگے جھک جائے قطعبہ مالک محمد بن یحیہ بن حبان آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور نماز فجر کے بعد بھی نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی یہاں تک کہ سورج طلوب ہو احمد بن منیع خشیم منصور قطاداہ ابو آلیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ سے سنا ہے ان میں حضرت عمر بھی تھے اور وہ تمام کے تمام زیادہ محبت والے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی نماز فجر کے بعد نماز پڑھنے کی یہاں تک کہ سورج طلوب ہو اور نماز عثر کے بعد بھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے قطعبہ بن سعید مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے جس وقت کہ سورج طلوب ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اسماعیل بن مسعود خالد عبداللہ نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا حمید بن مسعدہ سفیان ابن حبیب موسیٰ بن علی اقباہ بن حامر سے روایت ہے کہ تین اوقات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز پڑھنے اور مردوں کی تدفین سے منع فرماتے تھے ایک تو اس وقت جس وقت سورج طلوع ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے دوسرے جس وقت کہ عین دوپہر کا وقت ہو یہاں تک کہ سورج کے زوال کا وقت ہو تیسرے وہ وقت کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے مجاہد بن موسیٰ ابن عیناہ زمراہ بن سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی نماز پڑھنے سے فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور اثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک عبد الحمید بن محمد مخلد ابن جریج ابن شہاب عطا بن یزید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ نماز فجر کے بعد نماز نہیں ہے جس وقت کے سورج طلوع ہو اور نمازِ عثر کے بعد نماز نہیں ہے جس وقت تک سورج غروب ہو محمود بن غیلان ولید عبد الرحمن بن نمیر ابن شہاب حطا بن یزید ابو سعید خدری سابقہ حدیث کے مطابق ہے احمد بن حرب سفیان ہشام بن حجیر تاووس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت بیان فرمائی نمازِ عثر کے بعد نماز ادا کرنے سے محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مبارک مخریمی فضل بن عنبساہ بحیب ابن تاووس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کو وحم ہو گیا کہ ممانعت فرمانے لگے نمازِ عثر کے بعد دو گاناہ ادا کرنے سے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت بیان فرمائی ہے اس بات سے کہ جان پوجھ کر تم لوگ اپنی نماز کو سورج تلو ہونے کے وقت یا سورج کے غروب ہونے کے وقت نہ پڑھو اس لیے کہ وہ یعنی سورج شیطان کی دو ظلف میں تلو ہوتا ہے اس کی تشریح گزر چکی ہے عمر بن علی یحییٰ بن سعید حشام بن عروہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج کا کنارہ تلو ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں تاخیر کرو یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے یعنی سورج روشن ہو جائے اور جس وقت سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو تم نماز ادا کرنے میں تاخیر کرو یہاں تک کہ وہ سورج پورے طریقہ سے غروب ہو جائے عمرو بن منصور آدم بن ابو یاس لیس بن سعید معاویہ بن سوالح ابو یحیی سلیم بن عامر زمراہ بن حبیب ابو طلحاہ نعیم بن زیاد ابو اماماہ عمرو بن عنبساہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا وقت موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالی سے انسان کو زیادہ قربت حاصل ہو یا اس وقت میں یادِ الہی میں مشغول رہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تمام اوقات سے زیادہ بندہ اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے پچھلی رات میں اس وقت اللہ تعالی پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اللہ تعالی کی یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ اس لیے کہ اس وقت فرشتے نماز میں حاضر ہوتے ہیں اس وجہ سے مجھے توقع ہے کہ وہ جلدی قبول ہو جائیں سورج کے تلو ہونے تک اس وجہ سے سورج تلو ہوتا ہے شیطان کی دو چوٹی میں اور یہ وقت کافروں کی نماز کا ہے تو اس وقت جس وقت سورج تلو ہو رہا ہو تم نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج ایک نیزاہ کے براپر پلند ہو جائے اور اس کی کرن خوب نکل آئے پھر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ نماز میں شرکت فرماتے ہیں یہاں تک کہ سورج سیدھا ہو جاتا ہے دو پہر کے وقت مطلب یہ ہے کہ اس کا کسی بھی جانب سایاہ نہیں پڑھتا جس طریقہ سے نیزاہ بلکل سیدھا ہوتا ہے اس وقت دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ دھونکائی جاتی ہے تو اس وقت تم نماز پڑھنا ترک کر دو یہاں تک کہ سایاہ بڑھنے لگ جائے زوالِ آفتاب سے پھر نماز میں فرشتے شرکت کرتے ہیں سورج کے غروب ہونے تک اس لیے کہ سورج غروب ہوتا ہے شیطان کی دو چوٹی کے درمیان میں اور یہ وقت کافروں کی نماز کا ہے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور حلال بن یصاف وحب بن اجدع علی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت بیان فرمائی مگر جس وقت کہ سورج سفید اور بلند ہو جائے ربید اللہ بن سعید یاہیہ حشام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ عصر کے بعد جو دو رقت میرے نزدیک تشریف لا کر ادا فرماتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ناغاہ نہیں کیا محمد بن قداماہ جریر مغیراہ ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نمازِ عصر کے بعد تشریف لاتے تھے تو تو رقت ادا فرماتے اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس شعبہ ابو اسحاق مسروق اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نمازِ عصر کے بعد میرے گھر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقعات ادا فرماتے علی بن حجر علی بن مسحر ابو اسحاق عبد الرحمن بن اسود وہ اپنے والد سے خائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دو نمازوں کا ناغاہ نہیں کیا اور میرے مکان میں ہمیشہ کبھی پوشیدہ طریقہ سے اور کبھی کھلے طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز سے قبل دو رقعات اور دو رقعات اثر کے بعد ادا فرمائیں علی بن حجر اسماعیل محمد بن ابو حرملاہ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دو رقعات کا پوچھا جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عثر کے بعد ادا فرماتے تھے حائشہ صدیقہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو رقعات کو عثر سے قبل ادا فرماتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کام پیش آ گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھول ہو گئی تو ان دو رقعات کو نماز عثر کے بعد ادا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کسی وقت کی نماز ادا فرماتے تو اس کو مضبوطی سے ادا فرماتے محمد بن عبدالععلا مؤتمر معمر یحیاء بن ابو کسیر ابو سلمانہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان میں نماز عثر کے بعد دو رقعات ادا فرمائیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ رقعات معمول کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقہ سے ادا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو رقعات ہیں جن کو نماز زہر کے بعد پڑھا کرتا تھا آج میں ان رقعات کو نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ نماز عثر ادا کر لی تو میں نے نماز عثر کے بعد ان رقعات کو ادا کر لیا اسحاق بن ابراہیم وقیع تلحاہ بن یحیع عبید اللہ بن عبداللہ بن قطباہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کام پیش آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز سے پہلے دو رقعات ادا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر کی نماز کے بعد ادا کر لیں عثمان بن عبداللہ عبید اللہ بن مخاز عمران بن حدیر فرماتے ہیں کہ میں نے لاحق سے دریافت کیا ان دو رقت کا جو پڑھی جاتی ہیں سورج غروب ہونے سے قبل انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر ان کو پڑھا کرتے تھے تو حضرت معاویہ نے ان سے کہلوایا کہ یہ دو رقت کس قسم کی ہیں سورج کے غروب ہونے کے وقت یعنی یہ تم کس وجہ سے پڑھتے ہو انہوں نے ام سلمہ کو اس بات کے متعلق فرما دیا ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں عصر سے پہلے دو رقت ادا فرماتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کام پیش آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے وقت ان نمازوں کو پڑھا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نمازوں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا نہ تو اس کے بعد اور نہ ہی اس سے قبل علی بن عثمان بن محمد بن شعید بن عبداللہ بن نفیل شعید بن عیسی عبدالرحمن بن قاسم بکر بن مزر عمرو بن حارس یزید بن ابو حبیب ابو خیر سے روایت ہے کہ حضرت ابو تمیم جیشانی نماز مغرب سے قبل دو رقت پڑھنے کے واسطے کھڑے ہوئے تو میں نے حضرت اقباہ بن عامر سے عرض کیا کہ دیکھو کہ یہ کون سے وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ وہ نماز ہے جس کو ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پڑھا کرتے تھے ححمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعباہ زید بن محمد عبداللہ ابن عمر حفظاہ سے روایت ہے کہ جس وقت نماز فجر ہو جاتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے مگر دو رقت نماز حلقی پھلکی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی دو سنت نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور دوسری کوئی نفل نماز نہیں پڑھا کرتے تھے حسن بن اسماعیل بن سلیمان عیوب بن محمد حجاج بن محمد عیوب حسن شعباہ یعلا بن عطا یزید بن طلق عبدالرحمن بن بیلمانی عمر بن عباساہ سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون کون لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آزاد شخص ابو بکر صدیق اور ایک غلام بلال حبشی ہے اور میں نے کہا کوئی وقت ایسا ہے کہ جس میں دوسرے وقت سے زیادہ اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں رات کو آخری حصہ کے وقت جس قدر مناسب خیال کرے نمازِ نفل نمازِ فجر تک ادا کرے پھر تم یہاں تک ٹھہر جاؤ کہ تلوعِ آفتاب ہو جائے اور سورج کی ایک ڈھال کی طرح روشنی پھیل جائے پھر تم جس قدر ممکن ہو سکے نمازِ نفل پڑھ لو یہاں تک کہ ستون اپنے سایاہ پر کھڑا ہو جائے یعنی اس کا سایاہ نہ پڑے ادھر ادھر ٹھیک دو پہر کے وقت بعض ملک میں بلکہ مکہ مکرمہ میں اس قسم کی صورتِ حال پیش آ جاتی ہے پھر تم رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈھال جائے اس لیے کہ دوزخ دو پہر کے وقت دھونکائی جاتی ہے پھر تم نمازِ نفل پڑھو نمازِ عصر تک پھر تم رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اس لیے کہ وہ یعنی سورج غروب ہوتا ہے شیطان کی دو چھوٹی کے درمیان میں محمد بن منصور سفیان ابو زبیر عبداللہ بن باباہ جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قبیلہ عبدِ مناف کی اولاد تم لوگ کسی شخص کو اس کے مقان کے تواف کرنے سے نہ رکو اور نماز بھی ادا کرنے سے نہ رکو جس وقت دل چاہے دن یا رات میں یعنی جب چاہے کوئی عبادت کرے خطیباہ مفضل اقیل ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سفر میں سورج کے زوال سے قبل روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر کو نماز عثر تک مؤخر فرماتے پھر دونوں نمازوں یعنی نماز زہر اور نماز عثر کو ایک ساتھ پڑھتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کے زوال کے بعد سفر کے لیے روانہ ہونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر پڑھ کر روانہ ہوتے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابو زبیر مکی ابو طفیل آمیر بن واسلاہ معاز بن جبل حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ نکلے جس سال غزوہ تبوک پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر اور نماز عثر کو ایک ساتھ جمعہ فرماتے اور نماز مغرب اور نماز عشاء کو ایک ساتھ جمعہ فرماتے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر میں تاقیبا ہے پھر نکلے اور نماز زہر اور نماز عثر ایک ساتھ پڑھیں پھر اندر تشریف لے گئے پھر نکلے تو نماز مغرب اور نماز عشاء ملا کر پڑھیں محمد بن عبداللہ بن بذیع یزید بن زریع کثیر بن قاروندہ سے روایت ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا ان کے والد کی نماز کے بارے میں اور دریافت کیا کہ وہ بحالت سفر کبھی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا حضرت صفیہ بنت عبی عبید میرے والد عبداللہ بن عمر کے نکاح میں تھی انہوں نے لکھا میرے والد صاحب کو اور وہ اپنے کھیت میں تھی کہ میں دنیا کے آخری دن میں ہوں اور آخرت کے پہلے دن میں ہوں مرنے کے قریب ہوں یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن عمر سوار ہوئے اور جلدی جلدی روانہ ہوئے جس وقت نماز زہر کا وقت ہو گیا تو معزن نے ان سے کہا الصلاة نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا جس وقت وہ وقت آ گیا جو نماز زہر اور عثر کے درمیان ہوتا ہے تو وہ ٹھہرے اور معزن سے کہا زہر کی تکبیر پڑھو پھر جس وقت سلام پھیر دوں تو تم نماز عثر کی تکبیر پڑھو پھر دونوں وقت کی نماز پڑھی جس وقت سورج غروب ہو گیا تو معزن نے ان سے کہا الصلاة انہوں نے فرمایا کہ اسی طریقہ سے کہ جس طریقہ سے نماز زہر اور نماز عثر میں کیا تھا اور روانہ ہو گئے جس وقت کہ ستارے گہن میں آ گئے اور معزن سے تکبیر کہنے کو کہا کہ نماز مغرب کی تکبیر کہو پھر جس وقت سلام پھیروں تو تم نماز عشاء کی تکبیر پڑھو پھر دونوں وقت کی نمازیں پڑھیں اور فراغت حاصل کر کے ہماری جانب چہراہ کیا اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگوں میں سے کسی شخص کو اس قسم کا کام پیش آ جائے کہ جس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اسی طریقہ سے نماز ادا کرے قطعباہ صفیان عمرو جابر بن زید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منوراہ میں آٹھ رکعات نماز زہر اور نماز عثر کی ایک ساتھ پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر میں تاخیر فرمائی اور نماز عثر میں جلد فرمائی اور سات رکعات نماز مغرب اور نماز عشاء کی ملا کر پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر فرمائی نماز مغرب میں اور جلدی فرمائی نماز عشاء میں ابو عاصم خشیش بن عشرم حبان بن حلال حبیب ابن ابو حبیب عمرو بن حرم جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے شہر بسراہ میں پہلی نماز یعنی نماز زہر اور نماز عثر پڑھی مطلب یہ ہے کہ اس درمیان نفل نماز نہیں پڑھی اور نماز مغرب اور نماز عشاء اسی طریقہ سے پڑھی یعنی درمیان میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کی وجہ سے اس طریقہ سے کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منوراہ میں نماز زہر اور نماز عثر کی آٹھ رکعات پڑھیں اور درمیان میں ان کے کوئی نماز نہ تھی اسحاق بن ابراہیم سفیان ابن ابو نجیح اسماعیل بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نزدیک واقعہ مقام ہما تک رہا جس وقت سورج غروب ہو گیا تو مجھ کو ان سے یہ بات عرض کرنے میں ڈر محسوس ہوا کہ یہ کہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ روانہ ہو گئے حتی کہ سفیدی آسمان کے کونے تک جاتی رہی اور آسمان پر اندھیرہ ہو گیا نماز عشاء کا آپ اس وقت پہنچے اور نماز مغرب کی تین رکحات ادا کی اس کے بعد نماز عشاء کی دو رکعت ادا فرمائیں پھر فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقہ سے عمل فرماتے ہوئے دیکھا ہے عمرو بن عثمان بقیہ ابن ابو حمزہ احمد بن محمد بن مغیراہ عثمان شعیب زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت جلدی ہوتی سفر میں جانے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب ادا فرمانے میں تاخیر فرماتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب اور نماز عیشاء کو ایک ساتھ پڑھتے ان کو جمع کرتے مؤمل بن عہاب یحیاء بن محمد جاری عبدالعزیز بن محمد مالک بن انس ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ سورج غروب ہو گیا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف رکھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں وقت کی نماز کو مقام سرف میں جمع فرمایا یعنی دو وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھیں واضح رہے کہ سرف مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلہ پر ایک جگاہ کا نام ہے عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو ابن وحب جابر بن اسماعیل اقیل ابن شہاب انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت روانہ ہونے میں جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاخیر فرماتے نماز زہر اور نماز عثر کے وقت تک پھر جمع فرماتے ان دونوں کو اور تاخیر فرماتے پھر جمع فرماتے مغرب اور عشاء کی نماز اور پڑھتے جب شفق غروب ہو جاتی محمود بن خالد ولید ابن جابر نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ چلا ایک سفر کے لیے وہ اپنی سرزمین میں چلے جا رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص پہنچا اور بلا حضرت صفیہ بنت عبی عبید اس قدر علیل ہیں مرنے والی ہیں تو تم چل کر زندگی میں ان سے ملاقات کر لو وہ خاتون عبداللہ بن عمر کی اہلیاں محترما تھیں یہ بات سن کر جلدی جلدی روانہ ہوئے اور ان کے ہمراہ ایک شخص تھا قبیلہ خوریش میں سے جو کہ برابر چل رہا تھا تو سورج غروب ہو گیا اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جس وقت انہوں نے تاخیر فرمائی تو میں نے کہا کہ تم پر نماز رحمت کی نظر فرمائے یہ سن کر انہوں نے میری جانب دیکھا اور روانہ ہو گئے یہاں تک کہ شفق غروب ہو گئی پھر نماز مغرب اور نماز عیشاء ادا فرمائی اس وقت شفق غروب ہو گئی تھی پھر ہماری جانب توجہ فرمائی اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت جلدی ہوتی تھی روانہ ہونے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے عمل فرمایا کرتے تھے قطعباہ بن سعید عطاف نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمر کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے پہنچے جس وقت شام کا وقت ہو گیا تو انہوں نے چلنا جاری رکھا حتی کہ رات ہو گئی ہم لوگ یہ سمجھ گئے کہ وہ لوگ نماز پڑھنا بھول گئے ہیں تو ہم نے کہا نماز وہ لوگ خاموش رہے اور چلتے رہے یہاں تک کہ شفق غروب ہونے کے نزدیک ہوئی پھر وہ لوگ ٹھہرے یہاں تک کہ نماز ادا فرمائی اس دوران شفق غروب ہو گئی تو نماز عیشہ ادا فرمائی اس کے بعد ہم لوگوں کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طریقہ سے کرتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی ہوتی عبدہ بن عبد الرحیم ابن شمیل کثیر بن قرابندہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے نماز سفر کے بارے میں دریافت کیا تو ہم نے کہا کہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر نمازوں کو دوران سفر جمعہ فرماتے تھے انہوں نے جواب میں فرمایا نہیں لیکن مقام مزدلفا ہمیں دوران حج نماز مغرب اور نماز عیشہ کو جمعہ فرماتے پھر بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے نکاح میں حضرت صفیہ بنت ابی عبید تھی انہوں نے کہلا کر بھیج دیا کہ اے حضرت عبداللہ بن عمر دنیا میں آج میرا آخری دن ہے اور آخرت کے لیے میرا یہ پہلا دن ہے یعنی میری موت میرے سامنے ہے یہ بات سن کر عبداللہ بن عمر سوار ہو گئے اور میں ان کے ساتھ تھا بہت زیادہ جلدی بہو روانہ ہو گئے جس وقت نماز کا وقت پہنچا تو معزن نے فرمایا السلاح یا ابا عبدالرحمن یعنی اے ابو عبدالرحمن نماز کا وقت تیار ہے بہرحال وہ اسی طرح چلتے رہے اور جس وقت دونوں نمازوں کے درمیان کا وقت ہو گیا جس کے بعد اس سے اگلی نماز کا وقت تھا تو آپ اس جگہ پر ٹھہر گئے اور آپ نے ازان دینے والے سے فرمایا تم تکبیر پڑھو پھر جس وقت میں سلام پھیر دوں نماز زہر کا تو اسی جگہ پر تکبیر پڑھو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی جگہ پر دو رقت نماز عثر ادا فرمائی اس کے بعد وہ سوار ہو گئے اور وہاں سے جلدی سے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اس کے بعد معزن نے عرض کیا حضرت عبدالرحمن نماز کا وقت ہو گیا ہے انہوں نے اسی طریقہ سے بیان کیا کہ جس طریقہ سے پہلے عمل فرمایا تھا یعنی پہلی نماز میں تاخیر کرو جس وقت نماز کا آخری وقت آ جائے تو دونوں کو ایک ساتھ ادا کرو پھر چل دیئے پس جس وقت کے ستارے ساف طریقہ سے نکل آئے تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا کہ تکبیر کہو پھر جس وقت سلام پھیروں تو تم تکبیر پڑھو اس کے بعد انہوں نے نماز مغرب کی تین رقعات ادا فرمائی پھر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز عیشہ ادا فرمائی اور صرف ایک سلام پھیرا اپنے چہروں کے سامنے مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہی السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیا اور چہرہ دائیں بائیں نہ پھیرا اس کے بعد کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگوں میں سے کسی شخص کو اس قسم کا کوئی کام پیش آئے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس طریقہ سے نماز ادا کرے قطعبہ بن سعید مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب اور نماز عشاء کو جمع فرماتے اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر موسی بن اقباہ نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام درپیش ہوتا تو نماز مغرب اور نماز عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے محمد بن منصور سفیان زہری سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب اور نماز عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے خطیباہ مالک ابو زبیر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر اور نماز عشر ایک ساتھ ملا کر پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب اور نماز عشاء ملا کر پڑھیں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا اندیشاہ تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت سفر ترپیش تھی محمد بن عبد العزیز بن ابو رزماہ اسما غزوان فضل بن موسی عامش حبیب بن ابو ثابت سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں دو نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے نماز زہر نماز عثر کو اور نماز مغرب اور نماز عشاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمل کے کرنے سے نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف تھا اور نہ بارش تھی لوگوں نے عرض کیا پھر کیا وجاہ تھی حضرت عباس نے فرمایا کہ اس وجاہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو محمد بن عبدالعلا خالد ابن جریج عمرو بن دینار ابو شاعصہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں نماز زہر اور نماز عثر کی آٹھ رکعات ایک ساتھ اور نماز مغرب اور نماز عشاء کی سات رکعات ایک ساتھ پڑھیں ابراہیم بن حارون حاتم بن اسماعیل جعفر بن محمد جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام منع سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرافات میں پہنچے مقام عرافات کے نزدیک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے خیمہ مقام نمراہ میں لگا ہوا ہے نمراہ ایک جگہ ہے مقام عرافات کے نزدیک لیکن وہ جگہ عرافات میں داخل نہیں ہے اب اس جگہ ایک مسجد تعمیر ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ ٹھہرے پس جس وقت ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قسوا کو بلایا چنانچہ وہ اونٹنی تیار کی گئی اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عرافات میں داخل ہوئے تو خطبہ سنایا لوگوں کو پھر حضرت بلال نے تکبیر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر پھر نماز عثر ادا فرمائی اور ان دونوں فرضوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت نہیں پڑھی قطعبہ بن شعید مالک یحیاء بن شعید عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید ابو عیوب انساری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزدلفاہ حجات الوداع میں نماز مغرب اور نماز عشاء کو ایک ساتھ ادا فرمایا یعقوب بن ابراہیم حشیم اسماعیل بن ابو خالد ابو اسحاق سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا جس وقت وہ مقام عرافات واپس تشریف لائے اور مزدلفاہ واپس آئے اور نماز مغرب اور نماز عشاء کو ایک ساتھ پڑھا اور جس وقت وہ نماز سے فارغ ہو چکے تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ اسی طریقہ سے عمل فرمایا تھا عبید اللہ بن سعید عبد الرحمن مالک زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام مزدلفاہ میں نماز مغرب اور نماز عشاء کو ایک ساتھ پڑھا قطعباہ سفیان عمش رماراہ عبد الرحمن بن یزید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہوں لیکن مقام مزدلفاہ میں کہ وہاں پر مغرب اور نماز عشاء کو اکھٹھا ایک ساتھ ملا کر پڑھا اور اس روز نماز فجر کو وقت کے معمول سے قبل پڑھا حسین بن حریس سفیان ابراہیم بن اقباہ محمد بن ابو حرملاہ قریب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عسامہ بن زید سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہمراہ بٹھلایا مقام عرافات سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کیا اور پانی سے استنجا کرنے کا تذکرہ نہیں فرمایا عسامہ نے فرمایا کہ میں نے مشکیزہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا سا وضو فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام مزدلفہ ہمیں پہنچ گئے تو نماز مغرب ادا فرمائی پھر لوگوں نے اپنے اپنے کجاوے اونٹوں پر نیچے اتار لیے اس کے بعد نماز عشاء ادا فرمائی عمرو بن علی یحیہ شعباہ ولید بن حیزار ابو عمرو شیبانی سے روایت ہے کہ مجھ سے اس گھر والے نے عرض کیا اور اشارہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے مکان کی جانب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کونسا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تو وقت پر نماز ادا کرنا یعنی اول وقت پر ادا کرنا دوسرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا بشرتے کے وہ خلاف شریعت حکم نہ کریں تیسرے اللہ کے راستا ہمیں جہاد کرنا یعنی کفار سے لڑنا اللہ کے دین کے واسطے ناکہ دنیاوی نفاع کی وجاہ سے جہاد کرنا عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان سفیان ابو معاویہ ابو عمرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی کو کونسا عمل زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا اور اللہ کے راستا ہمیں جہاد کرنا یحیی بن حکیم عمرو بن یزید ابن ابو عدی شعباہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت ہے کہ وہ عمرو بن شراحبیل کی مسجد میں موجود تھے کہ اس دوران نماز کی تکبیر ہو گئی لوگ ان کا انتظار فرمانے لگ گئے انہوں نے فرمایا کہ میں نماز وطر پڑھ رہا تھا راوی نے کہا کہ عبداللہ سے پوچھا گیا جس وقت ازان ہو جائے تو وطر ادا کرنا درست ہے انہوں نے کہا جی ہاں ازان تو کیا بلکہ تکبیر کے بعد بھی درست ہے اور حدیث بیان فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی یہ الفاظ یہیہ کے بیان کردہ ہیں انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جس وقت اس کو یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے اور جس شخص کو نیند آ جائے یا اس پر غفلت چھا جائے تو جس وقت اس کو یاد آئے تو وہ نماز اس کو پڑھ لینا چاہیے حمید بن مسعداح یزید حجاج اتاداح انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو کہ نماز سے سو جاتا ہے یا اس کی جانب سے وہ شخص غفلت میں پڑھ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کفاراہ یہی ہے کہ جس وقت بھی اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے قطعباہ حماد بن زید ثابت عبداللہ بن رباح ابو قطعداح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سونا اور اس وجہ سے نماز کا وقت نکل جانے کے سلسلہ ہمیں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیند آ جانے میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے اصل قصور اور گناہ تو جاگنے کی حالت میں ہے کہ نماز نہ پڑھے اور جان بوجھ کر نماز کا وقت نکال دے اور نماز قضا کرے جس وقت تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا اس کو نیند آ جائے تو جس وقت یاد آ جائے تو اسی وقت نماز پڑھ لے سوید بن نصر عبداللہ ابن مبارک سلیمان بن مغیراہ ثابت عبداللہ بن رباح ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کی حالت میں کسی قسم کا کوئی قصور یا گناہ نہیں ہے اگر نماز میں کسی قسم کی کوئی تاخیر ہو جائے یا نماز قضا ہو جائے اصل قصور اور گناہ تو یہ ہے کوئی شخص نماز جان بوجھ کر نہ پڑھے حتیٰ کہ اگلی نماز کا وقت ہو جائے اور وہ شخص ہوش مند ہو یعنی جاگنے کی حالت میں ہو عمرو بن علی ابو داود شعباہ ثابت بنانی عبداللہ بن رباح ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت لوگ سو گئے تھے نماز فجر سے یہاں تک کہ تلوع آفتاب ہو گیا تو ارشاد فرمایا کل اس نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا عبدالعلا ابن واصل بن عبدالعلا یعلا محمد بن اسحاق زہری سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم نماز بھول جاؤ تو تمہیں جب یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ لو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم نماز کو اس وقت پڑھ لو کہ جس وقت وہ یاد آ جائے عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو اس کو اس وقت پڑھ لے جس وقت اس کو وہ نماز یاد آئے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم نماز کو میری یاد کے وقت پڑھ لو سوید بن نصر عبداللہ معمر زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی وقت کی نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جس وقت یاد آئے تو اسی وقت اس وقت کی نماز پڑھ لے کیونکہ ارشاد بھاری ہے تم لوگ نماز قائم کرو جس وقت کہ تم کو یاد آ جائے حضرت معمر نے فرمایا کہ میں نے حضرت زہری سے دریافت کیا کہ جو کہ اس حدیث شریف کی روایت کرنے والے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو اسی طریقہ سے تلاوت فرمایا ہے لِلزِّکری پڑھا ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں اور مشہور قراءت لِلزِّکری ہے حناد بن سری ابو احوث عطا بن سائب بُرید بن ابو مریم روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ ہم لوگ تمام رات چلتے رہے جس وقت صبح کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سو گئے اور لوگ بھی سو گئے پھر وہ لوگ نیند سے بیدار نہیں ہوئے لیکن جس وقت سورج طلوع ہو گیا تو اس کی تیزی سے لوگ نیند سے بیدار ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزن کو حکم فرمایا اس نے ازان دی پھر نماز فجر کی دو رقت سنتیں پڑھیں نماز فجر سے قبل پھر معزن کو حکم فرمایا اس نے تکبیر پڑھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اس کے بعد بیان فرمایا کہ ہم سے جو ہوگا وہ ہم لوگ قیامت تک کرتے رہیں گے سوید بن نصر عبداللہ حشام دستوائی ابو زبیر نافع بن جبیر بن متعم ابو عبیدہ بن عبداللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزواح احزاب کہ جس کو غزواح خندق بھی کہتے ہیں تھے تو ہم لوگ روک دیے گئے مطلب یہ ہے کہ مشرقین نے ہم کو محلت نہ دی نماز زہر اور نماز عثر اور نماز مغرب سے اور نماز عشاء سے میرے دل پر یہ بات بہت شدید گزری یعنی نمازوں کا قضاء ہونا مجھ پر بہت زیادہ حشاک گزرا لیکن میں نے دل ہی دل میں یہ بات کہی کہ ہم لوگ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ہم لوگ اللہ کے راستہ ہمیں نکلے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم کو بھروسہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری گریفت نہ کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا انہوں نے تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر پڑھی پھر انہوں نے تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب پڑھی پھر انہوں نے تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا اس وقت روئے زمین پر تم لوگوں کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو یادِ الہی میں مشغول ہو یعقوب بن ابراہیم یحییہ یزید بن قیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ہم لوگ سفر میں ایک جگہ ٹھہر گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اونٹ کا سر پکڑے رکھے اور وہ شخص اس جگہ سے آگے بڑھ جائے اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ شیطان ہم لوگوں کے پاس رہا اور شیطان نے آخر کار ہم لوگوں کی نماز قضا کرا دی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اسی طریقہ سے کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور غضو فرمایا اور دو رقت سنت فجر ادا فرمائیں پھر تکبیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھی ابو عاصم خشیش بن اسرم یحیہ بن حسان حماد بن سلمہ عمرو بن دینار نافع بن جبیر سے دوایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو آج کی رات کون شخص ہم لوگوں کی حفاظت کرے گا یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ نماز فجر کے وقت نیند سے بیدار نہ ہو سکیں بلال نے فرمایا کہ میں اس بات کا دھیان رکھوں گا اس کے بعد انہوں نے مشرق کی جانب چہداح کیا تو ان کے کان پر غفلت چھا گئی جس وقت سورج تلو ہوا تو وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وضو کرو پھر بلال نے ازان دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقد پڑھی پھر سب لوگوں نے دو دو رقد سنت فجر پڑھی پھر نماز فجر پڑھی ابو عاصم حبان بن حلال حبیب عمرو بن حرم جابر بن زید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصہ میں روانہ ہوئے پھر ایک جگہ قیام فرمایا تو لوگ سو گئے پھر نیند سے بیدار نہیں ہوئے یہاں تک کہ سورج تلو ہو گیا یا اس کا کچھ حصہ نظر آنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی حتی کہ سورج بلند ہونے لگا پھر نماز پڑھی اور یہی وہ صلات الوستہ یعنی درمیان والی نماز ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ صلات الوستہ فجر کی نماز ہے